شامل ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں اور عمران اور دونوں بیٹھے ہیں اب عمران سرگودے میں ہے عمران خان سرگودے میں ہے میں آپ کے سامنے یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں اور یہ پروپاگانڈا کر رہے ہیں جو جن کو خبر نہیں کہاں سے خبریں آتی ہیں کہ میں بنی غلہ میں جا کے اور پی پل پارٹی میں پی ٹی آئی میں شامل ہو رہا ہے میرا کسی اور جماعت میں شمولیت کا کوئی امکان نہیں بلکہ میرا پی پل پارٹی کو چھوڑنے کا ہی کوئی امکان ہے پی پل پارٹی کو چھوڑنے کے لیے مجھے پرویز مشرف کی جانب سے پیغام دو مہی کو ملا دو مہی دوہزار ساتھ کو اب یہ بھی آپ دیکھیں پندرہ ساتھ ساتھ پہلے کا اعتزاد ہے سن اور یہ پیغام ملا میں امینے تھا اس وقت کہ آپ جو پانچ مئی کو آپ نے لہور ڈرائیو کرنا ہے اور لہور ایک لانگ مارچ لے کے جانی ہے اس بازار چیز کی گاری کو ڈرائیو نہ کریں اور پیپلز پارٹی سے اسٹیفہ دے دیں میں امینے تھا اس وقت اور آپ پرائیم مینسٹر بنے میں کہتا نہیں اس کے لیے تیار تب نہیں تھا تیار اور میرے جیسے میں نے کہا پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے میری فیملی ہے اس میں اختلاف رائے ہماری پارٹی میں ہوتا ہے یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور اس میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام نیشنل پارٹی جو نیشنل ورنہ جو ریجنل پارٹی ہیں ایم کیو ایم اے این پی اے وہ بھی ان میں بھی یہ صفت ہے پر تمام نیشنل پارٹی یعنی تین مسلم لیگ نواز پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے جو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتے اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری اہم بات ہے مذہب میں ہمارے کئی فرقے ہیں کئی طرح کی شرح ہے شیعہ کی سنی کی دیوبندی کی بریل بھی کی تو قائدی آدم نے بھی گیارہ آگست کی تقریر میں کہا تھا کہ اگر یہ اپلائی کرو گے تو کس کا اسلام پھر اپلائی کرو گے شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں بریل بھی ہیں یہ ان کے الفاظ تو پیپلز پارٹی کا ایک کلچر ہے